راجوندگو سوامی ہجاری ٹیمز میں آپ کو سوقات ہے یہ ڈالتے ہیں آج ہے تیرہ دسمبر آج کی خبروں کی شروعات ہم دلی سے کرتے ہیں سنسد سے کرتے ہیں اور سنسد میں جس طرح سے آج دو یوبک گھس گئے آج دو یوبک داخل ہو گئے اس سے کہیں نہ کہیں پورا دیس کی آج سرکچہ بیوستہ پر پر سچنے لگا وہ جگہ ہے سنسد جہاں پر کی پرندہ پر نہیں مار سکتا پھر یہ دو یوبک کیسے چلے گئے اور انہوں نے جو حرکت کی وہ پورے دیس کیا پورے بیس سنے دیکھی وہ ویڈیو دیکھے جو آج کہیں نہ کہیں پورے دیس کو ہلا دیا آج ہم بات کرتے ہیں بائیس سال پیچھے جاتے ہیں آج ہی کا دن تھا تیرہ دسمبر کی تاریخ تھی دو جار ایک میں آج ہی کے دن آتنگ بادیوں نے بھارت کی سنسد کو نسانہ بناتے ہو اس پر حملہ کر دیا تھا حالانکہ سرکچہ کرمیوں نے انہیں اندر جا کر بڑا حملہ کرنے سے روک دیا تھا آج ہی کے دن کے اگر ہم اتحاس کی اور بات کریں تو تیرہ دسمبر کو انیس سو نواسی میں آتنگ بادیوں نے جیل میں بند اپنے کچھ ساتھیوں کو رہا کرانے کے لیے دیس کے تدکالین گرہ منتری مفتی محمد سعید کی بیٹی کا اپنہن کر لیا تھا سرکار نے تیرہ دسمبر کو آتنگ بادیوں کی مانگ کو سویکار کرتے ہوئے ان کے پاس ساتھیوں کو رہا کر دیا تھا کی رازدھانی دلی میں سنسک بھابن کی سرکچہ میں آج دو دو چوک سامنے آئیں پہلی بار سنسک بھابن کے باہر پردرسن کر رہے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا تو اس کے کچھ دیر بعد لوگ سباہ کی کارواہی کے دوران دو ہی وقت سرکچہ گھیرہ توڑ کر سدن کے بھی تر گھوس گئے دونوں درسک گھیت دونوں درسک دیرگاہ سے کونے تھے انہوں نے اسپری سے سدن کو دھواں پھیلا دیا اس گھٹنا سے لوگ سباہ میں اپراہ تپریم مچ گئے رات نے ایک بار پھر بائیس سال پرانی ہو ساتھنگ بادی گھٹنا کو کی آدھیں تازہ کر دیں آج ہی کا دن تھا جب پاکستانی آتنگ بادیوں نے تیرہ دسمبر دو جارے کو بھارتی سنسد پرسر میں حملہ کر دیا تھا گولیوں سے سنسد ترتراہ اٹھی تھی دیس سہم اٹھا تھا دیلی پولیس کے جوان سہید ہوئے تھے جوابی کارواہی میں سرکشہ بلوں نے پانچوں آتنگ بادیوں کو مار دیا تھا سنسد کی سرکشہ ببستہ میں بڑی چوک دیس کی سب سے سرکشت جگہ سنسد کا ہے یہاں یہ آخر کیسے داخل ہو گئے اور انہوں نے ایسی حرکت کرنے کی حمایت کیسے کر لی یہ سوالیا نسان ہے یہ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ یہ پورے دیس میں ہر کسی کے موبائل میں پہنچ گئے ہیں ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے اور پورا بس میں پورے بس میں آج کا دن چرچہ کا بھی سوال بن گیا ہے تیرہ دسمبر آخر کیوں سنسد بھون پر بھاری پڑتی ہے سنسد انراغ سما کی بات کرتے ہیں کہ آج سنسد بھون میں سونکار کے دوران مندیل خند کے گریبوں کی آواز کو سنسد انراغ سما نے اٹھائی ہے سے پچھڑ علاقے سے آتا ہوں مندیل خند سے وشیش روپ سے جھانسی اور للتپور سے تو عدیق جی کہنا اس میں یہ تھا کہ ہمارے وہاں تقریباً 79% کا پریشت کی جنسنکیا کو یہ راشن دیا جا رہا ہے آپ کے مادیم سے سرکار سے انراغ یہ کرنا تھا کہ اگر اس کو 85% کر دیا جائے وشیش روپ سے ایسپریشنل ڈسٹریٹس میں اور جو میرے ایسپریشنل بلوکس ہیں اس میں بھی اگر اس کو بڑھا دیا جائے گا تو ہمارے وہاں 100% لاب جو عادرنی پردان منتری جی چاہتے ہیں کہ سب جگہ موڈی کی گیارنٹی اور موڈی جی کا یہ راشن ہر جگہ وطرد ہو جائے وشیش روپ سے اگر دیکھا جائے تو بڑا گاؤں چرگاؤں ببینہ گرسرائے مورانیپور بار بنگرا تالبیٹ جکورا مہرولی مڈاورا جیسے چھیتروں میں اگر یہ خالی 4 سے 5% بڑھا دیا جائے گا تو میرے وہاں سبی لوگوں کو جو پردان منتری جی کی منصہ ہے ان سبی کو اس لاب پرابت ہو سکے گا تو عادرنی آپ کے مادیم سے یہی آگ رہے تھا اور دوسرا آگ رہے یہ تھا کہ ہمارے کچھ چھیتروں میں جہاں پہ چاول کم کھایا جاتا ہے اگر وہاں اس کی جگہ شریعہ نے دے دیا جائے تو لوگوں کے پوشن میں بھی بہت فائدہ ہوگا اگر وہاں پہ ایک نظر تھانک اتمالی پولیس دوارہ پچیس ہیزار روپے کا اینامی ساتھر بانچھت عبیوکت گریفتار پورے معاملے پر اپر پولیس عدیشک نے بتایا کہ گریفتار کیا گیا ہے گریفتار عبیوکت کو آج نئے کبرچھا میں جیل بھیج دیا گیا ہے یاتا ہے اپیوشتہ کو صدران بناتے ہوئے جنپت کے لوگوں کو پروہابی طریقے سے جاگروپ کرنے کی مہیم یاتا ہے تیبھال دوارہ سنچالیت کی جا رہی ہے اس اکرم میں بودھوار کو یاتا ہے پرواری آلوک کمار تیواری نے سہر میں پیدل بھرمون کرتے ہوئے دکانداروں کی پہن سڑک کنارے نال لگانے کا بہن کیا تو وہیں پہن چالکوں کو روکتے ہوئے انہیں جاگروپ کرنے انہیں جاگروپ کیا انہیں سمجھایا کہ وہیں تین سواری بیٹھ کر پہن پر قطعی نہ چلائیں اس بات کا انہوں نے آبہن کیا پرچہ سرمسار کرنے والی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالانکہ یہ خبر اس لیے بتا رہے ہیں کہ سماج میں ایسی دوسری مانسکتہ کے لوگ بھی موجود ہیں پتا نے پتری کے ساتھ دوسکرم کا معاملہ کیا آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے شبر کو دیکھیں گے کہ سماج میں ایسے لوگوں کو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پتا پتری کے پوشتر رشتے کو آستارتار کر دیا ہے ہم کی سماج کی دم بھرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پوری خبر بستار سے پتری کے پتا کو کیا گرفتار سر کوتوالی چوکی نہرو نگر چھتر کا معاملہ بتایا جا رہا پتی کے دوارہ اس کی ناوالک پتری کے ساتھ دوسکرم کیا گیا ہے سوچنا پرابت ہوتے ہی پرکرن میں تتکال سسنگت دھراؤں میں ابھیوک پنجی کرت کر ابھیوک پتہ کو گردتار کر لیا گیا ہے اور معاملے میں اگریم بیثانی کاروائی کی جائے پرکرن میں اگریم بیثانی کاروائی کی جائے چھڑھانی باپاس کو ایکٹ کے وانچیت عویوک کو کیا گردتار پولیس آدھی چھڑھانی باپاس کو ایکٹ میں وانچیت چل رہا ہے عویوک کو دابوج کر جیل بھی دیا خودوال بن اتکمانویس نے بتایا کہ اپنی لیچیک درگا پرسات پولیس وال کے ساتھ چھت میں معامور تھے پرکی سوچنا تھی کی چھڑھانی باپاس کو ایکٹ سے وانچیت چل رہا ہے عویوک دیپک گاؤں کے باہر کریں گا روگ پر کہیں جانے کی شراک میں ہے انتجار میں کھڑا ہے تبی پولیس نے دوش دے کر دیپک پتر جائے پال لودھی نواسی گرام کڑیس رابانسی کو پولیس نے حراست میں لے لیا تالویٹ میں دو بائیکیں آمنے سامنے ٹکرائیں ایک کی حالت گمبیر خصوہ کے پیٹو پمپ کے آگے ہیرو ایجنسی کے سامنے دو بائیکوں کی آمنے سامنے جوردار بھیڑن تھو گئی جس میں دونوں بائیک سوالوں کی حالت گمبیر ہو گئی رائی گیروں کی مدد سے گائلوں کو تالویٹ سی اسی لائے گیا جانکاری کے انصار ارجون پتر دیلیپ نواسی گرام ترگوہ کے مزرہ وساطیہ بابیرن پتر سرمن سین نواسی دیلوارہ آمنے سامنے سے تیز رفتار آ رہی دونوں بائیکوں میں پیٹو پمپ کے آگے ہیرو ایجنسی کے سامنے جوردار بھیڑن تھو گئی جن میں دونوں بائیک سوال دو لوگ گمبی روح سے کھائل ہو گئی رائی گیروں کی مدد سے تالویٹ سی اسی لائے گیا جہاں پر کی پراتمی کو پچار کرائے گیا تو وہیں ارجون پتر دیلیپ نواسی وساطیہ کی حالت گمبیر ہونے پر ایک سوال کی مدد سے چھاسی میڈیکل کالیج رفتار دیا پیلیٹو کے انصار کسی دیوار میں چھوٹے پتھروں کے بینا بڑے پتھر نہیں لگ سکتے تھوڑا سا بھی اچھے سے کیا گیا کار بہتر ہے بہتر ہے اس کے بہت سارا آکون سے کیا جائے پھلال یوٹیو پھر جائے کر مارے چینل کو سبسکرائب کرے گا پہل آئیکن کو ہٹ کریے گا کال پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ آپ کی جندگی بہت قیمتی ہے بہتری سے کیا رکھے گا جائیں